ناظرین آپ میں سے کسی کے گھر بھی سینیٹری کا کوئی مسئلہ ہو یا پانی کی ترسیل کا کوئی مسئلہ ہو آپ کو ایک کریکٹر کے نخریں ضرور اٹھانا پڑتے ہیں اور وہ ہے پلمبر نا جی نا توبہ کرو باؤ جی ہم تو مانداری سے لوگوں کا کام کرتے ہیں ہم ترلے مرلے نہیں کرواتے جناب تم صرف مجھے ایک بات سمجھا دو نا تو میں تمہاری ہر بات مان جاؤں حکم باؤ جی حکم کریں یہ تم رینچ چلاتے کیسے ہو میں بتا دوں کیسے رینچ چلاتا ہے یہ رینچ وہاں پہ فکس کرتا ہے اور اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور پھر یوں چکر لگاتا رہا جیسے وہ آسمانی پنگوڑے پہ نہیں بندہ لٹکتا ہے اللہ آپ کی خیالتے ہیں دو جی تو ایسی لگتا ہوگا کہ سیکل دیٹھے ارنا ٹاکی بڑھا باؤ جی پرانے جوڑ جو ہیں ان کو کھولنا بہت آسان کام نہیں ہوتا اس واسطہ در ہم شکت کرنی پڑتی ہیں اچھا شفیق پلمبر صاحب نام اس کا شفیق ہے اور شفقت کا دور دور تک کوئی سے کوئی تعلق نہیں میں رحمانہ انداز میں یہ اپنے سارف جو ہے اس کے پیسے خرش کرواتے ہیں اگر سو روپے کا سامان چاہیے تو یہ پانچ سو روپے کا سامان لکھ کے دیتے ہیں اور بچے ہوئے سامان کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہوتا یا یہ خود لے جاتے ہیں یا وہ بیکار ہو جاتے ہیں باؤ جی کام کے حساب سے سامان لکھواتے ہیں اگر کوئی بھی چیز کام ہو جی تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پلمبر ویلا بیٹھا ہے کام بھی نہیں کر رہے ہیں پائی شفیق جڑا سامان استعمال ہو نا ہو لکھوا ہو نا تو سی تیلنے واہ شروع جندے باران الپو لے ہو پیلا ٹی لے ہو یا تکے نا جی کہ باران تکے لے ہو دس کو آب لے ہو نال چھے نان لے ہو تو سمجھ بھی آتی ہے تمہیں خاص بہت جتنا مرضی اضافی ہو جائے اس کو کچھ نہیں ہوگا کوئی اضافی ہو سکتا ہی نہیں ہے اور سر یہ صرف نیا سمان ہی زیادہ نہیں لکھواتے جو پرانہ سمان ادرتا وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ بادر موتیاں آلے ہو اللہ خوش رکھے بھائی جی جمعے رات کو بھی آجوں گا اس وقت تو ان کے سوالوں سے جان چھڑوائیں صاحب جواب آپ کو دینے ہی پڑیں گے یہ اس کٹیرے میں کھڑا ہونا تو جواب دینے ہی پڑیں گے بھائی جی اپنی پانی والی ٹینکی بدلیں اس کا زانگ چڑھ رہا ہے آپ کو تم ہی اپنا کاربار بدلہ رہا ہے مو ہوئی جا رہے ہیں ترہا اچھے میری بات سن ایک بڑا الزام تم لوگوں پر یہ ہے کہ تم ایک کام کرتے ہو ساتھ دو بگاڑ دیتے ہو اور ان پر بعد میں سارف کو اچھے خاصے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں مثلا کہیں سے اگر پائپ کی بلوکی جائے تو وہ شاید تیزاب سے بھی کھل جائے لیکن تم کہتے ہو کہ یہ ساری ٹائلیں اکھارنا فرش اکھارنا پڑے گا ہزاروں روپے لگوا دیتے ہو لیکن بہو جی آپ لوگ بھی وہ ہیں یہ سارے ٹوٹ کے کر کے پلمبر کو بلواتے ہیں آپ سے کھل جائے تو یہ ہمیں نہ بلائیں وہ اس واسطے بہو جی کہ وہ پرانی ہو چکی ہوتے ہیں وہ کھاڑنی پڑتے ہیں دیکھو تمہارا اتنا ایڈوانٹیج تو ہونا چاہیے نا سارف کو تمہیں بلانے کا کہ تم پائپ کے اندر خود بھی جائے تو بلوکیج کھول سکتے ہو سون رہے ہو موتی کیا کہنے کیا کہنے یعنی آپ وہ چرا پائپ چوار جائے موڑ کے ہوتاں کو ساکٹ کاس دے اندر یودہ ساک اٹھے آجے بہا جی بہا بہل کھولیں ان کی باتوں میں آنا یہ ہاں جگتیے لوگ وہاں میں جگت جگت میں تمہیں نا نا ہماروا دیں اچھا یار میں آن ڈیوٹی ہوں میں بردی میں جگت نہیں کرتا بیسے میں پوچھنا ہوں تم سے کہ جب پائپ میں گستے ہو جوتا ہوتا آر کے جاتے ہو یا بیسے جاتے ہو یہاں مطلب ہوئی پانی پینے ہوتا سب نے جوتے سمیت نہیں وڑھ جاتے ہیں اندر یار انسان اپنا نیا گھر بناتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے اور یہ لوگ اس کی بنیاد کو خراب کر دیتے ہیں ایک معمولی سی چھوڑی کسنی ہوتی ہے پائپ کسنوں ہوتا ہے اس میں یہ غفلت بڑھتے ہیں جس کا خمیازہ مالک مکان کو کئی برسوں تک بھگتنا پڑھتا ہے اور اس کو لاکھوں روپیہ کا نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو ذرا بھی حساس نہیں ہوتا سر ہمیشہ اسرار کرتے ہیں کہ فلان دکان سے سامان لے کیا ہو اصل میں اس دکان کے ساتھ ان کا کمیشن پیہ ہوتا ہے توبہ توبہ بہو جی جب ہم نے آپ سے پیسے لے لینے اجرت لے لینے پھر کمیشن کا کیا فیادہ دسو بہو جی تو سیتے کمیشن کو جانتے ہو میں کو بتاؤں میں پولیس آفیسر ہوں تمہارا استاد نہیں ہوں پولیس آفیسر ہے اس کو چھوٹی سی سزا تو کم از کم دینا اس کا مو تھوڑی دیر کے لیے رینچ کے اندر کسے دے بہو جی بہو جی کسی نے ٹوٹی سے مو لگا گے پانی زور سے کھینچا ہے پریشر ہوتا ہے مالک کا بھی اس کی وجہ سے پیچھے سے سڑ گئی ہے انہوں نے کوئی ریٹر لائے انداز موٹر سڑ گئی ہے وینڈ ہوئے گی تو تین ہزار پیا لگے گا بتا نہیں ہو جی تین ہزار دیڑی ہے یا نہیں ہے بہو جی موٹر آپ کی وجہ سے سڑی ہوگی آپ کو نلانے کے لیے نیر پر کھڑتے ہیں آپ اس دن کار ناتے ہو تو موٹر سڑ گئی ہے بھائی میرے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے کیونکہ میں ڈیسنٹ فیملی سے ہوں یہ ساری فیملی کٹھی ہودی سے پانی پیتی ہے یہ ٹوٹی ہیں ٹوٹی ہیں کو نیمو لگاتے لوکے جائے تو وہ شاید تیزاب سے بھی کھل جائے لیکن تم کہتے ہو کہ یہ ساری ٹائلیں اکھاڑنا فرش اکھاڑنا پڑے گا ہزار ان پیہ لگوا دیتے ہیں لیکن بہو جی آپ لوگ بھی وہ ہیں یہ سارے ٹوٹ کے کر کے پلمبر کو بلواتے ہیں آپ سے کھل جائے تو یہ ہمیں نہ بلائیں وہی سواستے بھائی جی کہ وہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں وہ کھاڑنی پڑتی ہیں دیکھو تمہارا اتنا ایڈوانٹیج تو ہونا چاہیے نا ساریف کو تمہیں بلانے کا کہ تم پائپ کے اندر خود بھی جا کے تو بلوکش کھول سکتے ہو سون رہے ہو موتی کیا کہنے کیا کہنے یعنی آپ وچرا پائپ چوار جاوے موڑ کے ہوتاں کے ساکت کاس دے اندری یو دا ساک اٹھے آجے بہجی بہجی بہ بہل کلے ان کی باتوں میں نا یہ ہاں جگت یہ لوگ وہ میں جگت جگت میں تمہیں نا نہ ہماروا دے اچھے گار میں ہم ڈیوٹی ہوں میں بردی میں جگت نہیں کرتا بیسے میں پوچھنا ہوں تم سے کہ جب پیپ میں گستے ہو جوتا ہوتا 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 اور جاتے ہو بیسے جاتے ہو جا مقلب ہوگی پانی پینا ہوتا سب نے جوتے سمیت نہیں بڑھ جاتے ہیں اندر یار انسان اپنا نیا گھر بناتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے اور یہ لوگ اس کی بنیاد کو خراب کر دیتے ہیں ایک معمولی سی چوڑی کسنی ہوتی ہے پائپ کسنوں ہوتا ہے اس میں یہ غفلت بڑھتے ہیں جس کا خمیازہ مالک مکان کو کئی برسوں تک بھگتنا بڑھتا ہے اور اس کو لاکھوں روپیہ کا نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو ذرا بھی حساس نہیں ہوتا سر ہمیشہ اسرار کرتے ہیں کہ فلان دکان سے سامان لے کیا ہو اصل میں اس دکان کے ساتھ ان کا کمیشن پیہ ہوتا ہے توبہ توبہ بہو جی جب ہم نے آپ سے پیسے لے لینے اجرت لے لینے پھر کمیشن کا کیا فیادہ دس ہو بہو جی تو سیدھے کمیشن کو جانتے ہو میں کو بتاؤں میں پولیس آفیسر ہوں تمہارا استاد نہیں ہوں پولیس آفیسر ہے اس کو چھوٹی سی سزا تو کم از کم دینا اس کا مو تھوڑی دیر کے لیے رینچ کے اندر کا سنجھے بہو جی چھوٹا جی گل تو موٹر بند ہو جائے انہوں نے انہوں نے کہہ دینا انہوں نے موٹر سڑ گئی انہوں نے نہیں دیکھنا انہوں نے کہ کوئی تار ہی لگی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو چاہے سویچ ہی خراب ہوا کسی نے ٹوٹی سے مو لگا گے پانی زور سے کھینچا پریشر ہوتا ہے مالک کا بھی اس کی وجہ سے پیچھے سے سڑ گئی ہے انہوں نے کوئی ریٹر لائے اندار موٹر سڑ گئی ہے وینڈ ہو گئی ہے تو تین ہزار پیا لگے گا بتا نہیں ہو جی تین ہزار دیڑی ہے یا نہیں ہے بھو جی موٹر آپ کی وجہ سے سڑی ہوگی آپ کو نلانے کے لیے نیر پر کھڑتے ہیں آپ اس دن کارنا آتے ہو تو موٹر سڑ گئی ہے بھائی میرے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے کیونکہ میں ڈیسنٹ فیملی سے ہوں یہ ساری فیملی کٹھی ہودی سے پانی پیتی ہے یہ ٹوٹیوں شوٹیوں کو ڈی مو لگاتے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے